مشکلات معاملے کھڑے ہوئے اس کے علاوہ ہم نے آئی سی سی ایونٹس ڈسکس کیا ہے انڈیا میں جی انڈیا میں وہ اس سال ہونے لگا دو اکٹوبر میں اس میں میں نے بورٹ کو یہ ضرور بتایا ہے کہ ہم نے آئی سی سی کو کہا ہے کہ ہمیں ریٹن کانفرمیشن چاہیے کہ ہمیں ہمارے پلیرز کو سکوٹ کو فینس کو اور خاص طور پر جرنلس کو ویزاز ملیں کہ جا کے وہ صحیح طرح رپورٹ کر سکیں وہ آلیڈی میں نے ٹیک اپ کیا ہے آئی سی سی کے ساتھ کل دوپیر میں میری ایک پھر میٹنگ آئی سی سی کے ساتھ ورچول میٹنگ وہاں میں دوبارہ اس کو ریس کروں گا آئی سی سی نے کہا کہ وہ اس مہینے میں ہمیں کوئی اشورنس دیں گے یہ اس میں ہمارا حق بنتا ہے اور آئینی طور سے اس میں ہمیں کوئی وہاں سے نکال نہیں سکتا سو یا وہ انڈیا میں ہوگا ہے جو ہمیں ڈیو ہیں یا ان کو کہیں اس کو موف کرنا پڑے گا اسی طرح ایشیا کا بات ہوئی تھی ایشیا کا پچھلے سال ہونا تھا وہ پوسپون ہو گیا تھا اس سال کے لیے اکیس کے لیے مگر اب لگتا ہے کہ اس سال بھی ناممکن ہوگا کیونکہ وہ ٹیسٹ چینپنشپ کا فائنل ہو رہا ہے جون میں سری لانکا نے کہا تھا کہ وہ جون میں کوشش کریں گے ہوسٹ کرنے کی اب وہ کوئی ڈیٹس پر کلیش آ رہا ہے جو مانی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشن آپ کو دے رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور نیو زیلنگ کے خلاف وہ کھیلیں گے تو اس وجہ سے یہ ایشیا کپ جو اس سال کا وہ جو شری لانکا میں ہونا تھا وہ نہیں ہوگا ایسے لگ رہا ہے تو ابھی ہم کانفرمیشن کے لیے ویٹ کر رہے ہیں لیکن ہم بالکل آہ we are clear کہ اس سال نہیں ہوگا تو آہم آگے پلان کر رہے ہیں آہ ہماری ٹیم جو ہے آہ ساؤتھ افریقہ جا رہی ہے اور زمبابوی اس کے بعد تھوڑی بریک بھی ملے گی ٹیم کو تو بہت ضروری ہے پلیئر کے لیے آج کال برن آؤٹ کی بہت بہت لوگ کرتے ہیں منٹلی اور فیزیکلی تو تھوڑا ٹائم مل جائے گا پلیئر کو ریسٹ کرنے کے لیے تو پھر اس کے بعد چھ ساتھ مینے کے لیے آن در روڈ اور کھیلیں گے ٹیس ماچیز اوڈی آئیز ان ٹی ٹوینٹیز ایک سکنڈ ندیم باہی you have something got ہاں ایک اور چیز ہم announce کرنا چاہ رہے تھے کہ جو سٹی کرکٹ ہے جس کو پہلے ڈسٹرک کرکٹ کہا جاتا تھا اس کے بھی ہم ٹرائلز کر رہے ہیں اور یہ جو انڈ آف مارچ ہے اس میں ہم ٹرائلز شروع کر دیں گے اور اس کی نووے ٹیمیں بنیں گے تو اس کے ساتھ ہی جب ہم یہ ٹرائل کریں گے ٹیمیں بنیں گے تو ہم سو سے زیادہ اور نئی جوب کر رہے ہیں جس میں سے نووے نئے کوچز ہوں گے اس کے علاوہ سی سی اے سی اے سی اے کے سی اے سی اے اور جی ایم کرکٹ یہ بھی ہم جوب ایڈوٹائز کر رہے گے تو اوور ہنڈرڈ جوبز جو ہے ہم ایڈوٹائز کرنے والے جو کہ میرے خواہد سے جو فارمر کرکٹرز ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی اپورچنیٹی ہے زبیر ایکسپریس کراج سر کوئیشن یہ ہے کہ اگر کانفرینشلٹی نہیں ہے جو آپ کے میٹنگ میں تو آڈٹ کے حوالے سے اور دوسری جو منیجمنٹ وغیرہ کے حوالے سے جو میٹیز تھی اس کا اور لیجسلیشن کی کچھ ہے امیڈمنٹ وغیرہ بھی ہوئی ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ بتا دیجئے آپ نے سر آئی سی سی کے حوالے سے کہا تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن نیوٹرل جو پلیس کا آپشن تھا وہ آویلیبل ہوگا ورلڈ کپ کے لیے دیکھیں انڈیا کے ساتھ دو تین مسائل ہیں یہ ورلڈ کپ ایک تو ہمارے ویزا کا مسئلہ ہے دوسرا ٹیکس کلیرنسز کا ہے اور تیسرا ہے کووڈ کی سیچویشن اب انڈیا میں پھر ایک اور سبائی کا لگتا ہے کہ آرہا ہے تو ایسیسی نے اپنی کنٹینچنسی پلاننگ میں آلیڈی فیصلہ کر دیئے کہ اگر انڈیا میں نہیں ہو سکتا تو یو اے ای میں ہوگا یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ وہ فیصلہ آلیڈی ہو چکا ہوا ہے مگر مینجمنٹ کی جوائیسیسی مینجمنٹ کی طرف سے یہ پیغام ضرور آیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اکتیس مارچ سے پہلے یہ فیصلہ کیا جائے وہ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں جو ہم نے میٹنگ میں بات کی آرڈٹ کمیٹی کی رپورٹس یا دوسری کمیٹی کی رپورٹس وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو رپورٹ کرنے کی ماشاء رہا ہمارے یہ جو فیڈرل آرڈٹس ہوئے زیادہ تر کلیر ہو چکے ہیں اس کے پوائنٹس کوئی بڑے پوائنٹس رہن ہی گئے ہیں اس میں کس لیجسیشن کیا بات کرنے ہیں سلمان سلمان آپ اب چونکہ یہ کلب ریجسٹریشن کا پروسس شروع ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اگلا سٹیپ ہے کہ الیکشنز جو ہوں گے سٹی کرکٹ اسوسییشنز کے اور اس کے بعد کرکٹ اسوسییشنز کے وہ کس طرح ہوں گے اس کا جو پروسیجرل لیجسلیشن ہے نا وہ ساری ابھی سے کر دی ہے اور اس کے مد میں کچھ امینڈمنٹس تھی موڈل کانسٹیوشنز کے اندر تاکہ وہ ساری یونیفورمٹی رہ سکے وہ تھوڑی بہتی چینجز اس کے اندر آئی ہیں باقی ہماری انٹرنل جو ایچ آر مینیول ہے اس کے اندر کچھ اپ ڈیٹس کی ہیں موڈفیکیشن کی ہیں کیونکہ قانون چینج ہوتا رہتا ہے تو اس کے تحت ہم نے وہ چینجز کی ہیں اچھا سر محمود ریاض 24 نیوز انڈیا میں بھی حالی میں ایک کرکٹ سٹیڈیم کی ناغریشن ہوئی ہے اس کی بڑے چرچے ہیں تو ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی سٹیٹ آف دا آرٹ ون لیک پلس کپیسٹی کا ہوگا اور دوسرا سر عمر اکمل کا کیس اس کو پی سی بھی کیسے دیکھتا ہے کہ آپ کی فتح ہے ہار آیا یہ ایکوال برابر برابر چھوٹیں پیچھے در دیکھیں جہاں تک سٹیڈیمز کا ہے وہ بی سی سی آئی نے نہیں بنایا ہے وہ گورنمنٹ نے بنایا ہے ان کی یہ بوٹس کا کام نہیں ہوتا سٹیڈیمز بنانا یہ ضرور ہے کہ انہیں بڑا شاندار سٹیڈیم بنائے ہیں مگر وہ آپ سمجھ لیں ایک پولیٹیکل سٹیڈیم ہے ان در سینس کہ وہ گجرات میں بنایا گیا ہے موڈی صاحب کے شہر میں تو ان کے اپنی سٹیٹمنٹ وہ کرنا چاہتے تھے ہیں جہاں تک اکمل کا ہے وہ سالمان صاحب آپ کو اس کا جواب دیں گے جی فیصلہ جو آیا ہے وہ یہ ہے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ اپیل کیا فائل ہوئی تھی دونوں کی جانب سے عمر نے جو اپیل فائل کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں گلٹی نہیں ہوں مجھے کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے بلکہ پی سی بی کو مجھے کمپنسیشن دینی چاہیے کہ انہوں نے مجھے غلط سزا دی پی سی بی نے جو اپیل فائل کی تھی وہ دو نکتوں پہ کی تھی اور دونوں قانونی نکتے تھے ایک یہ کہ اگر دو سزائیں ہیں اور دو وائلیشنز ہیں انٹی کرپشن کورٹ کی تو ان کی سزاؤں کو اکٹھے نہیں چلنا چاہیے جمع ہو کے چلنا چاہیے یہ ایک قانونی نکتہ تھا اس کی اوپر اپیل فائل کی کیس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سزا ٹھیک ہے ایک سزا نہیں ٹھیک ہے سو ہمارا قانونی نکتہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا تھا کہ جب سزا ہی ایک رہ گئی تو پھر وہ جمع ہو کے ہوگی یا کٹھے چلے گی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ایک چارج کے اوپر انہوں نے کہا کہ عمر گلٹی ہیں انہوں نے بریچ کیا ہے اور اس کی سزا ڈیڑھ سال سے انہوں نے ایک سال کر دی اور جو چھ مہینے کم کیے اس کی جگہ پہ انہوں نے ایک فائن لگا دیا 42,50,000 روپیز کا وہ نیا انہوں نے ایک بیچ میں فائن لگا دیا تو جہاں تک پی سی بی کے سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ کرپشن کے بارے میں ہم سیریس ہیں اور ہم نے بہت سفر بھی کیا ہے پاکستان نے کرپشن کی وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جیت تو کبھی بھی نہیں ہے ہم جیتے بھی تو ہارتے ہیں ہار میں بھی ہوای ہار ہے جیت میں بھی ہماری ہار ہے کیونکہ یہ کرکٹرز ہمارے ہی کرکٹرز ہیں اور ان کی رسپونسیبیلٹی بھی ہماری ہے تو جب بھی یہ فیصلہ ہوتا ہے کوئی بھی کاروائی کرنے کا کرکٹرز کے خلاف بڑے دل پہ پتھر رکھ کے ہوتا ہے لیکن اصول کی بات اصول کی بات ہوتی ہے اور جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں پھر سزا بھی ہونی چاہیے جی بادیہ جوان چرمی صاحب سوال یہ ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں کہ شاید آپ کے اور وصیم خان صاحب کے کوئی تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں اور کے دوسرے روز آپ میٹنگ بھی ہوئی ہے تو اس میں یہ ذرا بتاکھیں گا کہ میٹنگ میٹنگ میں یہ ہے کہ کوئی خان صاحب کو جو ہے آگے اسنیکشن کی بات جو ہے کہہ ان کی میاد بڑھائی جا رہی ہے یا نہیں بڑھائی جا رہی ہے یا پھر یہ واپس جو ہیں بہتر جا رہے ہیں اور دوسرہ یہ ہے کہ اسوسییشن ایک اور سواہ اسوسییشن آپ نے کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ ہو گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چار کروڑ میں سالانہ اسوسییشن جو بیگی ہے جو معایدہ ہوا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ اتنا کم میں اگر آپ سالانہ چار کروڑ میں یہ ہوگا تو یہ پاکستان کے بورٹ نیچے کی طرف جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے سوری میں آپ کا آپ نے تین چار سوال کر دی دو سوال پہلے آپ میرے دوبارہ بتائیے دوبارہ سوال تعلقات کی بات پہلے کا تو جواب آگیا ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی باتیں آتی بھی ہیں میڈیا میں کہاں سے آتی ہیں کون چھاپتا ہے کون یہ سوچے بغیر نہیں آپ نہیں ہیں مجھے پتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں انفرشنٹ میں تو انفرشنٹ یہ کرتے ہیں یہ مجھ سے زیادہ گلہ مگر میں تو انکرش کرتا ہوں لوگوں کو کہ مجھے چیلنج کریں میں سی او کو چیلنج کرتا ہوں وہ مجھے کر سکتے ہیں ندیم صاحب کر سکتے ہیں سلمان صاحب کر سکتے ہیں کہ ہم جب فیصلہ لیں اس میں سارے انگل ساری چیزیں سوچ سمجھ کے لیں مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ذاتی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں پی سی بی میں مل رہی ہے آگلے خان صاحب کو میں تو چاہتا ہوں یہ تین سال ہو رہے ہیں اور دوسری چیزیں کم پیسوں میں جو آپ کی ریجن کی وہ ہوا ہے تقریباً چارٹ کروڑ میں کراٹ بھی نہیں آتا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس چارٹ کروڑ کے آپ بات کریں جو ہمیں پورا اماؤنٹ چاہی ہے سارے رائٹس کے لیے وہ کوئی تقریباً دس کروڑ ہے اچھا یہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ایک حصہ اس کا چھوٹا سا حصہ نیمنگ رائٹس زیادہ تار اور اس کے ساتھ ان کو کوئی بورڈز مل جائیں گے انہیں کوئی ایک دو چیزیں سیٹس مل جائیں گی میچز پر مگر اس سے زیادہ نہیں ملے گا اس کے علاوہ جو ہم سپانسز تلاش کریں گے سکول کرکٹ کے لیے سب سے ضروری ہے میرے خیال میں کہ سارے پاکستان میں سکول کرکٹ ختم ہو چکا ہوئے جب تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ہماری بنیاد کس طرح ٹھیک ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کلپ کرکٹ یونیورسٹی کرکٹ پھر سٹی کرکٹ ان سب کے الگ سپانسز ہوں گے انشاءاللہ اور اگر نہیں ہوں گے تو پی سی بی نے فیصلہ کیا کہ ہم خود ہی کریں گے جب تک سیف سپانسز نہیں ملیں مگر شروع میں دیکھیں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے اس طرح ہم سپانسز ڈھون رہے ہیں آج سے کوئی بیس سال پہلے پچیس سال پہلے سب اسوسیشنز اپنا معاملہ خود چلاتے تھے سندھ اسوسیشن کو تو ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جتنا بیسہ کراچی میں ہے مگر جب تک ہم کوئی ایسا ایٹمسفیر نہیں کریں گے کہ جہاں جو ان کے سپانسز ہیں جو کرکٹ کو سندھ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے نہیں آئے تو ہم لے کے چلیں گے مگر مجھے امید ہے کہ دو تین سال میں یہ سارے اسوسیشن سیل فائننسنگ ہوں گے احسان اپر حضائفہ کام کریں لیکن کچھ قانونی پہلو بھی ہیں ان کو ایک سال معایدہ ختم ان سے پہلے بیو جو اگر یہ خواہش رکھتے ہیں تو آپ کا بیو جیز کی جو ہے وہ منظوری دے گا تو کیا اس جو کزشتہ روز اجلاس میں اس طرح کوئی معاملہ ڈسکس ہوا کہ ان کو ایکسٹنشن دینی ہے ایک سال کی جو بھی آپ یہ تین سال کہہ رہے ہیں دوسرا سلمان نصی صاحب نے کہا کہ ہمارے کرکٹرز ہیں اور اگر فیضہ ہارے جیتے ایک ہی بات ہے لیکن اس میں پی سی بی کا ہی سرمایہ لگتا ہے بھارت کے خلافہ آپ نے کیس کیا وہ پوری دنیا جگہ سائی ہوئی اب عمر اکمل کا معاملہ آیا تو بظاہر پریسٹیز میں نگرہ ہے کہ پی سی بی کیس جیتا ہے لیکن اصل میں ان کو چھے ماہ جو مزید ریلیف ملا تو ایسا ممکن نہیں یا آپ ادارے کے اندر آپ اس طرح کے معاملہ سٹرک کریں کہ کسی بھی کیس سے پہلے اتنا معاملہ سخت ہو کہ جگہ سائی سے پہلے آپ کے پاس تمام در ثبوت اور چیزیں پوری مکمل ہو دیکھیں یہ میں ایک منٹ میں سالمان کو دے دوں گا اس کا جواب دینے کے لیے جہاں سے کہ وسیم صاحب کے کانٹریکٹ کی بات ہے یہ ایک آنگوئنگ ڈسکشن ہوتی ہے میں آپ کو یہ پوری تسلیل دیتا ہوں کہ جو کچھ ان نے کام کیا ہے پچھلے دو سالوں میں اس سے بہت خوش ہے بورڈ اور جو میری خواہش ہے کہ یہ زیادہ ٹائم یا رکیں آمد باڈ پر ابھی نہیں آئی مگر آئے گی اس حال میں ہمیں کرنا پڑے گا فیصلہ اور انہیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کتنا سا رہ سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مگر ان کے آنے سے بورڈ کو صرف فائدہ ہوئے کرکٹ سٹریم لائن ہوئی ہے ڈومیسٹر کرکٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلوائز ہو رہا ہے ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ سٹینڈرز میں کتنی بہتری آئی ہے جو اب لوگ فالو کر رہے ہیں اپنی ٹیمز کو ڈومیسٹر کرکٹ میں اس کی وجہ کیا ہے ان کی محنت سے ہوئا ہے تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بورڈ کے اندر گورننس کے معاملے ہیں صحیح بورڈ کو ٹھیک کرنا یہ اس پر انہیں بہت کام کیا ہے ان چیزوں کے نتیجے ایک دو سال بعد نظر آتے ہیں کبھی کبھی اوبرنائٹ نہیں ہوتا جہاں تک آپ نے یہ لیگل کیسز کی بات کی دو مختلف کیسز ہیں جو بی سی سی آئی کے خلاف کیس کیا تھا پی سی بی نے وہ میرے آنے سے پہلے تھا مگر اس کے لئے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ تین لو فرمز نے مشورہ دیا تھا پی سی بی کو ایک نے نہیں ایک بڑی مشہور انگلش فرم تھی ایک بڑی مشہور دبائی کی فرم تھی یو اے کی کیونکہ وہاں یہ سائن ہوا تھا ایم او ایو انڈیا کے ساتھ اور ایک پاکستان کی فرم تھی اور تینوں نے یہی کہا تھا کہ ان کی نظروں میں ایک کانٹریکٹ تھا جس کے مطابق بی سی سی آئی کو کرنا چاہیئے تھا کیوں نہیں کیا وہ سلمان صاحب ہی بتا سکتے ہیں آپ کو بڑی میرے خیال ہے لمبی اس پر ڈیویٹ بھی ہو چکی بھی ہے ہم اس فیصلے سے ہیں ناخوشی ہمارے خیال سے فیصلہ دوسری طرف ہونا چاہیئے تھا اور یہ ہی ہمیں ایڈوائس بھی ملا تھا اور جہاں تک کس طرح فیصلہ ہوتا ہے کہ کیس فائل کرنا ہے یا نہیں فائل کرنا وہ ایک تو انٹرنل مشاورت ہوتی ہے قانونی بھی اور مینجمنٹ کی بھی پھر ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اگدم سے اٹھ کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ جی آج ہم نے کیس کرنا ہے جہاں پہ ہار ہوئی ہیں جیت بھی بہت ہوئی ہے اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں جو کہ ہم ریویو کرتے رہتے ہیں ہماری انٹرنل ورکنگ کے پی سی بھی نائنٹی فائی پرسنٹ کیس جیتا ہے اگر یہ ہم پچھلے ایک سال کا ریویو کر لیں یا دو سال کا بھی ریویو کر لیں دو سال پہلے شاید نائنٹی فائی سے بھی زیادہ تھا لیکن جد صاحب ایشیا کپ کا روان سال انقاد ممکن دکھائی نہیں دی رہا بیندرق پامی کے لیے دوریں جاری رہیں گے جس میں جنوبی افریقہ اور جنبابوے کے دوریں شامل ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے انقاد کے لیے اکتیس مارچ تک فیصلہ متوقع ہے چیئرمن پی سی بی احزان مانی چیف ایک جیکٹیف وسیم خان اور دیگر آلہ حکام کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے پی ٹی وی نیو سے یہ تھی تازہ تری